بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین حصہ ثالث اور آج کے سبق کا عنوان ہے الخروج تو چلیے شروع کرتے ہیں خراج یا خروج خروج کے معنی ہے نکلنا خروج یہ بزدر ہے اس کے معنی ہے نکلنا وزاقت على بنی اسرائیل ارض مصر وحی واسعت زاق یزیق زیقن کی منوطہ تنگ ہونا وزاقت اور تنگ ہو گئی کیا تنگ ہوئی ارض مصر مصر کی سرزمین على بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر تو بنی اسرائیل پر مصر کی سرزمین تنگ ہو گئی وحی واسعتن حالانکہ یہ وسی ہے یعنی مصر کی سرزمین وسی ہے وسی ہونے کے باوجود بنی اسرائیل پر تنگ ہو گئی تو بنی اسرائیل پر مصر کی سرزمین تنگ ہو گئی حالانکہ یہ وسی ہے وما یسنعون اور وہ کیا کرتے بخص بی مصر مصر کی شادابی سے وخیراتیا اور اس کی بھلائیوں سے وهم فی سجنین وہ تو جیلمہ تھے یذوقون چکتے تھے کل جومن ہر روز سنوفاً من العذابی والہوانی مختلف قسم کی زلت اور عذاب ذاق یذوقو ذوقاً کی معنی چکنا یذوقون وچکتے تھے کل جومن ہر روز سنوفاً سنفن جمع سنوف یا سنفن جمع اصناف کی معنی وہ تک قسم ہے مختلف قسم ہے سنوفاً من العذابی عذاب کی مختلف قسم ہے وہ چکتے تھے یعنی مختلف قسم کے عذاب وہ چکتے تھے والہوان اور زلت وہ چکتے تھے برداشت کرتے تھے الہمتہ الہمتہ کی معنی کب تک یصبرون وصبر کرتے الہمتہ یصبرون وکب تک صبر کرتے علیسو بنی آدم کیا وہ بنی آدم نہیں ہے یشعرون بالعذا والعلم جو تکلیف اور درد کو محسوس کرتے ہوں یشعرون جو محسوس کرتے ہوں بالعذا تکلیف کو والعلم اور درد کو تو کیا بنی اسرائیل بنی آدم نہیں ہے جو تکلیف اور درد کو محسوس کرتے ہوں وَأَوْحَلَّهُ الْا مُوسَى اَنْ يَسْرِيَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلًا اور اللہ تبارک وطالعہ نے موسیٰ علیہ السلام کے جانب وہی کی اَنْ يَسْرِيَ کہ وہ چلیں بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بِنِي إِسْرَائِيلَ کو لے کر کے سراء یسری سرین میں چلنا اور بِبَنِي إِسْرَائِيلَ بَا سِلَا کے ساتھ جب آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کسی کو لے کر کے چلنا تو اللہ تبارک وطالعہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے چلیں لیلن رات میں وَيَخْرُجَ بِهِمْ اور وہ ان کو لے کر کے نکلیں من مصر مصر سے یعنی بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جائیں وَأَحَسَّ بِذَالِكَ شُرْطَتُ فِرَعَوْنَ وَلَهُمْ عِيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ وَأَخْبَرُوا بِذَالِكَ فِرَعَوْنَ وَأَحَسَّ شُرْطَتُ فِرَعَوْنَ فرعون کی پولیس کو اس بات کا احساس ہو گیا یعنی ان لوگوں نے محسوس کر لیا بِذَالِكَ اس بات کا یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلنے والے ہیں اس بات کا احساس اس بات کی بھنک فرعون کی پولیس کو لگ گئی وَأَحَسَّ اور محسوس کیا بِذَالِكَ اس بات کو شُرْطَتُ فِرَعَوْن فرعون کی پولیس نے یعنی فرعون کی پولیس کو بھنک لگ گئی ان لوگوں نے محسوس کر لیا وَلَهُمْ عِيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ اور ان کی آنکھیں کووے جیسی ہے اور ان کا قوت شام چوٹیوں جیسا ہے وَأَخْبَرُوا بِذَالِكَ فِرَعَوْن اخبرا يُخْبِرُوا اخبارا باس علاقے ساتھ مانا ہوتا خبر دینا وَأَخْبَرُوا بِذَالِكَ فِرَعَوْن اور ان لوگوں نے ان پولیس والوں نے اس بات کی خبر فرعون کو دے دی یعنی فرعون کو بتا دیا سارا موسیٰ بِبنی اسرائیل فِي اللیلی موسیٰ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے فِي اللیلی رات میں کہاں چلے نحو الارض المقدس تھی مقدس سرزمین کی طرف وَهُمْ اِثْنَا عَشَرَ سِبْتًا كُلُّ سِبْتٍ عَلَيْهِ اَمِيرٌ اور وہ بارے جماعت تھی اور ہر جماعت کا ایک امیر تھا وَهُمْ اِثْنَا عَشَرَ سِبْتًا وہ بارے جماعت تھی کُلُّ سِبْتٍ ہر جماعت کا علیہی اس پر امیر ایک امیر تھا یعنی ہر جماعت کا ایک امیر تھا وَالطَرِيقُ وِلَى الشَّامِ طَرِيقٌ وَاضِحٌ مَعْلُومٌ اور شام کا راستہ الطریقُ وِلَى الشَّامِ نہیں شام کا راستہ طَرِيقٌ وَاضِحٌ مَعْلُومٌ واضح اور معلوم راستہ ہے بررن ایک ایسا خشکی کا راستہ ہے يَسِلُ جو جو جوڑتا ہے بَيْنَ الْبَرْرَيْنِ دو خشکیوں کو یعنی دو خشکی کو جوڑتا ہے یعنی دو خشکی کے درمیان میں وہ راستہ ہے وَقَدْ جَازَهُ مُوسَى مَرْرَتَيْنِ اور مُوسَى الْسَلَامِ اور تحقیقِ مُوسَى الْسَلَامِ اس کو دو مرتبہ پار بھی کر چکے ہیں اس سے دو مرتبہ گزر بھی چکے ہیں جَازَ یَجُوزُ جَوزَن کیم مانونہ ہوتا ہے جائز ہونا اور گزرنے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ شام کا راستہ واضح اور معلوم راستہ ہے اور وہ ایک ایسا خشکی والا راستہ ہے جو دو خشکی کو جوڑتا ہے اور اس راستے سے مُوسَى الْسَلَامِ دو مرتبہ گزر بھی چکے ہیں اس راستے کو دو مرتبہ پار بھی کر چکے ہیں ولیکن مُوسَى عرَاد امرن امرن ایک معاملہ وَأْرَادَ اللَّهُ عَمْرًا اور اللہ نے چاہا ایک معاملہ یعنی اللہ نے الگ چاہا اور مُوسَى الْسَلَام نے الگ چاہا وَكَانَ مَا عَرَادَهُ اللَّهُ وَكَانَ اور ہوا مَا جو عَرَادَهُ اللَّهُ 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 اللہ کا فیصلہ ثابت ہو گیا درست ہو گیا قدر کہتے ہیں تقدیر یعنی تقدیر درست ہو یعنی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تھا کہ مسال سلام راستہ بھٹک جائے تو ویسا ہی ہوا مسال سلام راستہ بھٹک گئے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ درست ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے گمان کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر چل رہے ہیں الہ جانب الشمال کی جانب فَإِذَا بِهِمْ تو اچانک وہ ان کو لے کر فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ رَات کی تاریخی میں الہ جانب الشرقی مشرق کی جانب چل رہے تھے تو اچانک وہ ان کو لے کر کے مشرق کی جانب چل رہے تھے وَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ تَتَلَاتَمُ اَمْوَاجُهُ اور اچانک وہ ان کو لے کر کے بحرِ احمر کے سامنے تھے تَتَلَاتَمُ اَمْوَاجُهُ جن کی موجے آپس میں ٹکرا رہی تھی تَلَاتَمَ یَ تَلَاتَمُ تَلَاتُمًا کی منعوتہ موجوں کا آپس میں ٹکرانا تو ان کو لے کر کے وہ بحرِ احمر کے سامنے تھے جن کی موجے آپس میں ٹکرا رہی تھی یا حافظو اے حفاظت کرنے والے یا ساتیرو اے پردہ بوشی کرنے والے چھپانے والے اَيْنَ نَحْنُ ہم کہاں ہیں کَانَ الْجَوَابُ اِنَّنَا أَمَامَ الْبَحْرِ جواب تھا کہ ہم سمندر کے سامنے ہیں وَلْتَفَتُوا اِلَ الْوَرَائِ اور وہ پیچھے کے جانب مڑے اَلْتَفَتَ يَلْتَفِتُوا اِلْتِفَاتًا کے معنی ہوتا ہے مُڑنا وَلْتَفَتُوا اِلَ الْوَرَائِ اور وہ پیچھے کے جانب مڑے فَإِذَا بِغُبَارٍ سَاطِعٍ تو اچانک اٹھتا ہوا گبار یعنی اللگوں نے اچانک اٹھتا ہوا گبار دیکھا کہ گبار اٹھ رہے ہیں وَإِذَا بِجُنْدٍ عَظِيمٍ اور اچانک ایک بہت بڑا لشکر قَدْ صَدَّ الْعُفُقَ جس نے آسمان کے کناروں کو بند کر دیا تھا اُفق جمع آفاق کے منع آسمان کے کنارے صَدَّ يَسُدُّوا صَدَّن کی منعوتا بند کرنا تو اچانک اُلْلَوْقُونَ ایک بہت بڑے لشکر کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو بند کر دیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے بہت بڑا لشکر آ رہا تھا تو جب ظاہر سے بات ہے بہت بڑا لشکر آئے گا تو آپ کو دور سے دیکھنے میں ایسا لیا ہے کہ آسمان کے کنارے بلکل بند ہو گئے ہیں ہر جگہ دھولی دھول اُڑ رہے ہیں ہنالکہ اِرْتَفَعَتِ الْأَسْوَاتُ اس وقت آوازیں بلند ہو گئی اِرْتَفَعَ اِرْتَفِعُ اِرْتِفَعَان کی منعوتا ہے بلند ہونا اِرْتَفَعَتِ الْأَسْوَاتُ آوازیں بلند ہو گئی یا ابن عمران اے عمران کے بیٹے مَادَا أَنْكَرْتَ مِنَّا ہماری جانب سے تمہیں کیا ناگاواری پہنچی حَتَّى دَبَّرْتَ قَتْلَنَا یہاں تک کہ تم نے ہمارے قتل کی تدبیر کی ساجس رچی دَبَّرَ يُدَبِّرُ تدبیرن کی منعوتا تدبیر کرنا ساجس رچنا تو بنی اسرائیل مسال سلام سے کہنے لگے اے عمران کی بیٹے ہم نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی تمہاری ہم سے کیا دشمنی تھی کہ تم نے ہمارے قتل کی تدبیر کی وَجِتَ بِنَا إِلَى شَتِّ الْبَحْرِ لِيَغْتُلَنَا فِرَعُونُ قَتْلَ الْفِرَانِ حَيثُ لَا فِرَارَ وَلَا نَجَاتَ اور تم ہمیں لے آئے الى شَتِّ الْبَحْرِ سمندر کے کنارے لِيَغْتُلَنَا فِرَعُونُ تاکہ فراعون ہمیں قتل کر دے لِيَغْتُلَا لِيَغْتُلَا فَائِلَا فِرَعُونُ تاکہ فراعون قتل کر دے نہ ہمیں قتل الفیرانی چوہوں کی طرح ہے چوہوں کو قتل کرنے کی طرح ہے حَيثُ لَا فِرَارَ وَلَا نَجَاتَ جہاں نہ کوئی بھاگنے کا راستہ ہے وَلَا نَجَاتَ اور نہیں کوئی نجات کی جگہ ہے لَا نَذْكُرُوا إِلَيْكَ سُوًا اور ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی برا کیا ہو لَا نَذْكُرُوا ہمیں یاد نہیں ہے إِلَيْكَ تمہارے ساتھ سُوًا کوئی برا یعنی ہم نے تمہارے ساتھ کوئی برا کیا ہے ہمیں تو یاد نہیں ہے فَلِمَادَ هَذَا الْإِنْتِقَامُ تو یہ انتقام کیوں یعنی ہم نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی برا نہیں کیا تو پھر تم ہمارے ساتھ کس بات کا انتقام لے رہے ہو کیوں ہمیں مروانے کے لئے لئے آئے ہو یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی برا کیا ہو فَلِمَادَ تُوْ كِيُنْ هَذَ الْإِنْتِقَامِ یعنی یہ انتقام کس بات کا کیوں ہم سے انتقام لے رہے ہو عَلَمْ يَكْفِقَ کیا تمہیں کافی نہیں ہوا مَا أَصَابَنَا جو ہمیں پہنچا مِنَ الْجُهُدِي مَشَكَّتْ مَنَسَي وَالْبَلَائِ اور تَكْلِیف مَنَسَي یعنی مشکت اور تکلیف مَنَسَي جو کچھ ہمیں پہنچا کیا وہ تمہیں کافی نہیں ہوا لِعَجْ لِكَا تمہاری وجہ سے یعنی تمہاری وجہ سے جو ہمیں مشکت پہنچی جو ہمیں تکلیف پہنچی کیا وہ تمہیں کافی نہیں ہوا حَتَّى جِيْتَ بِنَا الْا هُنَا یہاں تک کہ تم ہمیں لے آئے جاگا جا جیگو جی ان کی منا ہوتا ہے آنا لیکن جب باس لا کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لے جانا جی تبینہ یہاں تک کہ تم ہمیں لے آئے الہونا یہاں تک تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی برا کیا ہو تو یہ انتقام کیوں عَلَمْ يَكْفِقَ کیا تمہیں کافی نہیں ہوا مَا عَصَابَنَا مَا جو عَصَابَنَا پہنچی نَا ہمیں مِنَ الْجُهُدِي مشکت میں سے وَالْبَلَائِ اور تکلیف میں سے لِعَجْلِ کا تمہاری وجہ سے یعنی تمہاری وجہ سے جو مشکت اور جو تکلیف پہنچی کیا وہ تمہیں کافی نہیں ہوا یہاں تک کہ تم ہمیں لے آئے یہاں تک هَا هُوَ الْبَحْرُ عَمَامَنَا یہ دیکھو سمندر ہمارے سامنے ہے هَا هُوَ یہ دیکھو الْبَحْرُ عَمَامَنَا سمندر ہمارے سامنے ہے وَهَا هُوَ الْعَدُوُ وَرَاهَنَا اور یہ دیکھو دشمن ہمارے پیچھے ہیں وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا الْمَوْتُ اور ہمارے لیے نہیں ہے سوائے موت یعنی ہمارے لیے موت ہی ہے غنالکہ اس وقت اظلمت الدنیا فی عیون بنی اسرائیل اس وقت دنیا تاریخ ہو گئی بنی اسرائیل کی آنکھوں میں وَزَاغَتِ الْعَبْسَارُ اور آنکھیں پتھرا گئی وَسْتَوْلَ الْيَاسُ اور مَایُسِ چھا گئی ثُمَّ خَفَتَتِ الْأَسْوَاتُ پھر آوازیں پست ہو گئی خَفَتَ يَخْفِتُ خَفْتَن وَخُفُتَن کی منا ہے پست ہونا زَاغَ يَزِغُ زیغن کی منا ہوتا ہے آنکھیں ٹڑی ہو جانا پتھرا جانا اس طولہ جس طولہ کے معنی ہے بلند ہونا چھا جانا یاس کے معنی ہے مَایُسِ ہُنَا لِكَ تَزَلْزَلَ كُلُّ أَحَدٍ اس وقت تَزَلْزَلَ هِلْ گَيَا کُلُّ أَحَدٍ ہر شخص یعنی ہر شخص ہل گیا وَحُقَّ لِلْجِبَالِ لِلْجِبَالِ رَاسِيَاتِ اَنْتَزَلْزَلَ اور مضبوط پہاڑ کو یہ حق ہے کہ وہ ہل جائے یعنی ایسی موقع پر مضبوط پہاڑ کو بھی حق ہے کہ وہ ہل جائے ظاہر سے بعد سامنے سمندر ہے اور پیچھے بہت بڑا لشکر ہے تو ایسی موقع پر پہاڑ کو بھی یہ حق ہے کہ وہ در سے ہل جائے وَلَكِنَّ اِمَانَ مُوسَى بِرَبِّهِ لَمْ يَتَزَلْزَلْ وَسَمِعَ النَّاسُ سَوْتًا فِيهِ جَلَالٌ نُّبُوَتِ اور لیکن موسا کا اپنے رب پر ایمان موسا علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان لم يتزلزل متزلزل نہیں ہوا نہیں ہلا یعنی ان کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا وَسَمِعَ النَّاسُ سَوْتًا اور لوگوں نے ایک آواز سنی فِيهِ جِسْمَن جَلَالٌ نُّبُوَتِ نُّبُوَت کا جلال تھا نُّبُوَت کی عظمت تھی وہ آباز کیا تھی کَلَّا ہرگز نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کَلَّا ہرگز نہیں اِنَّ مَعِي بِيشَكْ مِرے سَاتھ رَبِّ مِرَا رَبْ ہے سَجَهْدِينِ ان قریب وہ مجھے رہنمائی کرے گا وَأَمَرَ اللَّهُ مُوسَى اَنْ يَظْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اَنْ يَظْرِبَ کی وَمَارَن بِعَصَاهُ اپنی عَصَاهُ اپنی عَصَاهُ اپنی عَصَاهُ کے ذریعے البحر سمندر میں یعنی اپنی عَصَاه کے ذریعے سے وہ سمندر میں مارے فَضَرَبَ تو انہوں نے مارا فَنْفَلَقَ الْبَحْرُ تو سمندر پھٹ گیا وَقَامَ الْمَاؤُ اور پانی کھڑا ہو گیا على کل جانب ہر جانب کل جوالی پہاڑ کی طرح یعنی سمندر بیچ سے پھٹ گیا اور دونوں جانب پانی کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح اور بیچ میں راستہ بن گیا انفلاقا جنفلق انفلاقا کی منوطہ ہے پھٹنا وَإِذَا اِثْنَا عَشَرَ طَرِيقَةً تو اچانک بارہ راستے ہو گئے لِإِثْنَا عَشَرَ صِبْتًا بارہ جماعتوں کے لئے لِكُلِّ صِبْتٍ ہر جماعت کا طریق ایک راستہ وَسَارَ الْقَوْمُ آمِنِينَ اور قوم چلی آمینین حفاظت کے ساتھ محفوظ ہو کر کے وَوَسَلُوا اور وہ پہنچے الٰ بَرِّ الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ سلامتی اور امن کے خشکی تک وہ پہنچے تو سبق مکمل ہو گیا سلامت عن ندر سلامتری